آپ دکھائیں گے آپ کو کہ جو آپ کو ایزیلی سموسہ جو مل جاتا ہے نا جس کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دس روپے میں سموسہ مل رہا ہے چالیس روپے میں سموسہ مل رہا ہے اس کی محنت دیکھو دیکھو کیسے آٹا گوندہ جا رہا ہے اور اس کو گوندنا ایسا نہیں ہے اس کو اتنی طاقت لگانی ہے کہ آپ کی نصے پھول جائیں ہاتھ کی ہے نا کیونکہ بینا محنت کا کچھ نہیں ہوگا اور یہ محنت کرنے والے آپ ہے نہیں تو اس سے بڑے آپ شدہ بجار جائیں اور دس روپے کا سموسہ خرید کے کھا لیں اسی میں فائدہ ہے اتنی محنت کسی سے ہونے والی نہیں ہے یہ دیکھو اس کے لئے ہم نے گرین مٹر لیے ہیں گرین مٹر میں ہم نے دیکھو یہ سموسی کی شٹیپنگ کے لئے آلو بوائل ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہم اس کا طرقہ بنا رہے ہیں جو آپ نے مٹر دیکھئے ہیں یہ سموسے کا جو ڈو تھا اس کو دھو تھا پھر اس کو توڑنے میں بھی طاقت چاہیے یہ بینہ طاقت سے کچھ بھی کام ہونے والا نہیں ہے یہ آلو کو فوڑنا ہے تو اس کے لئے بھی پھر طاقت لگنے والا ہے تو یہ سارا کام جو ہے سب طاقت والا ہے آپ دیکھو اس کے اندر یہ ہری دھنیا کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کے لئے کہ ایک پتے کو توڑنا ہے اس کو چنڈنا ہے دھونا ہے سب ساپ کرنا ہے کاجو یہ تھوڑا کم میند کا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے اور اس کے بعد پھر اس کا ڈو بنانا ہے پھر اس کو بیلنا ہے تو بیلنے کے لئے بھی پھر آپ کو میند چیئے دھو کیلئے طاقت لگانی پڑھ رہی بیلنے میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو بیلنا ہے پھر اس کے بعد دیکھو آپ ب تیار جس کو آپ آرام سے بول دیں گے دس روپے کا سموزہ بڑھو دس روپے کا سموزہ کے لئے دیکھو کتنی میند چلی گئی ٹھیک ہے تو آپ میند کرنے والے ہیں نہیں سیدھا مارکٹ جانا ہے اور سموزہ خرید کے لانا ہے اور چوب چاپ کھا لینا ہے اوکے اسی میں فائدہ ہے نہیں تو پھر اتنی میند کرنے جائیں گے تو پھر واپس سموزہ دو ایک کی جگہ دو کھانا پڑے گا